اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا قاف واو میم یہ چار لیٹر ہوئے ان چاروں کو اگلے ورڈ میں جوئن کیا گیا ہے دوسرے لیٹر کے ساتھ تو ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے اسی پر غور کرنا ہے دیکھیں قاف یہاں پر فل ہے یہاں پر قاف جب دوسرے لیٹر واو کے ساتھ جوئن ہوگا تو وہ آف رہ جائے گا قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یہاں پر قاف اگر اسٹارٹنگ میں آئے تو دیکھیں اس کی شیپ ایسے ہوتی ہے اور یہی قاف اگر سینڈر میں آ جائے تو اس کی شیپ دیکھیں ایسے ہوتی ہے جو اس پر غور کیجئے فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم قاف میم لام میم یہ لام ہوتا ہے جو جب دوسرے لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے علف نہیں ہے یہ لام ہے لام میم دیکھیں میم کی شیپ یہ بھی ہے اور ایک شیپ یہ ہوتی ہے نورمل میم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے تا میم تا میم تا اس کو اچھی طرح آت کر لیجئے اور اس کو ریپیٹ کر لیجئے دوبارہ سے ویڈیو پلے کیجئے اور اس کو ریڈ کیجئے اچھی طرح آج ہم دعا پڑھیں گے اگر نید نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں اگر نید نہ آئے تو یہ والی دعا پڑھیں اوپر ہم نے دعا پڑھ لی تھی آپ پچھلے اسباق سے ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے دوبارہ لیجئے گا ہم ہاف کر لیتا ہے ہاف انشاءاللہ ہم اگلے سباق میں یاد کریں گے اعوذ بکلمات اللہ ہتامات ریپیٹ کر دیتا ہوں میں اعوذ بکلمات اللہ ہتامات اعوذ بکلمات اللہ ہتامات یہاں تک یاد کریں گے ٹھیک ہے صرف ہاف یاد کرنی ہے اعوذ بکلمات اللہ پھر یہاں سے جوئن کریں گے ہتامات من غضب ہی لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر دیتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ ہتامات من غضب ہی ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کر لیجئے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے